بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلي على رسول کریم اما بات دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کس شخصیت نے بیان دیا ہے کس نے نہیں دیا ہے اس سے قطع نظر میں ایک اصولی بات اور جو قرآن و حدیث کا مزاج ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں ملک کے اندر اور باہر ملک کے اندر بھی اس قسم کی ماضی میں بہت ساری تحریکیں چلتی رہیں بلکہ بہت سارے ملکوں کے اندر مختلف مخصوص محکمے بھی اسی مقصد کے لیے قائم کیے گئے لیکن قرآن کریم کا جو مزاج ہے وہ ہے ایک جگہ پر فرمایا ہم لوگوں کو ہم بچوں کو آنے والی نسلوں کو رزق دیتے ہیں تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہاری آل اولاد کو بھی ہم رزق عطا کرتے ہیں لہذا اپنی اولاد کو فقر و فاقع یا معاشی کمزوری کے خطرات کے پیش نظر قتل مت کرو یہ قرآن کریم کے اندر جا بجا کہا گیا ہے احادیث تجربہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں امت کی کسرت پر جو میں قیامت فخر کروں گا میں دیگر انبیاء کرام کے مقابلے میں اپنی امت کی کسرت پر فخر کا اضار کیا کروں گا تو گویا تکثیر امت امت کا بڑھنا امت کی بڑھوتری اور اضافہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا ذریعہ ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا احزاز کے طور پر بیان کر رہے ہیں اور ہم آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے گزارش یہ ہے اگر تو کسی خاتون کو بیماری ہو مثال کے طور پر ہم فتوے کے اندر صبح شام یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر اگلی ولادت میں جان کا خطرہ ہو یا ناقابل برداشت تکلیف کا اندیشہ ہو یا کسی قسم کی شدید کمزوری یا بیماری کا اندیشہ ہو تو اس میں تو فتوہ کے حضرات نے پہلے سے اجازت دے رکھی ہے گنجائش ہے کہ آپ مانے حمل کی پریگنسی کو ختم کرنے یا روکنے کی عارضی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں وہ ٹیبلیٹ کے ذریعوں انجیکشن کے ذریعوں گولیوں کے ذریعوں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے اس کی اجازت ہو سکتی ہے اس میں شرعی طور پر کوئی رکاوٹ اور مضائقہ نہیں لیکن بحیثیت مجموعی تحریک کی شکل اختیار کرنا اور اس کی کمپین چلانا اور یہ کہنا کہ بچے دو ہی اچھے اور کوئی نارمل حالات ہیں کوئی میاں بیوی کو پرابلم اور مسئلہ بھی نہیں ہے اور اس کے باوجود یہ کہا جائے نہیں جی ہم اس کی کمپین چلائیں گے یہ قرآن و حدیث کے مزاج سے میل کھانے والا معاملہ نہیں ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو ایک اہم بات یہ بتا دوں ہمیں جو احادیث تجربہ کا مزاج پتا چلتا ہے وہ یہ کہ اگر گھر میں بچے زیادہ ہوں گے تو خدا رزق میں اضافہ کرے گا اللہ تعالیٰ رزق میں اضافے کا ذریعہ اس کو بناتے ہیں یعنی ہمارے ہاں بالکل اقدار سوچ تصورات بدل گئے ہمارے ہاں نوجوان کیا سوچتا ہے پہلے سیت ہوں گا پھر شادی کروں گا اسلام کا مزاج بالکل برعکس ہے وہ یہ کہ پہلے شادی کرو گے تو سیت ہو جاؤ گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس آدمی پہ حیران ہوتا ہوں میں اس آدمی کو بے وقوب سمجھتا ہوں جو رزق میں فراوانی چاہتا ہے مگر نکاح نہیں کرتا حضرت عمر فرماتے میں اس کو بے وقوب سمجھتا ہوں ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے میں ایک شخص ہے اسے یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں پیسے ویسے نہیں ہیں اور بہت مفلس ہوں فرمایا اچھا تم غریب ہو نکاح کر دے ایک اور شخص ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں پیسے نہیں ہیں مفلس ہوں فرمایا نکاح کر لو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو پہلے سے نکاح شدہ ہوں فرمایا ایک اور شادی کر لو ایک اور نکاح کر لو پتہ کیا چلا ان احادیث سے ان آثار سے واضح طور پر مزاج یہ سمجھ آتا ہے کہ اولاد ہوگی اللہ رزق میں برکت عطا کرے گا اور ویسے بھی آپ کو یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے تین چار افراد کو دنیا میں تلاش کیا مجھے کبھی نہیں ملے ایک وہ جس نے ظلم کیا اور خدا نے اس کو زندگی کے اندر ظلم کا بدلہ نہ چکھایا ہو ایک ایسا بندہ کبھی نہیں ملا دوسرا وہ بندہ جو کہہ میں نے صدقہ و خیرات کیا تھا تو میں غریب ہو گیا ایسا بندہ بھی کبھی نہیں ملا تیسرا وہ بندہ جو یہ کہہ کہ میرا بچہ ہوا تھا تو میں غریب ہو گیا میری بیٹی پیدا ہوئی تھی تو میں غریب ہو گیا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا جب انسان نکاح کرتا دیکھیں جب تک نکاح نہیں ہے رزق آسمان سے صرف اس کمارے فرد کے لیے اترتا ہے جب وہ شادی کے بندھن کے اندر بند جاتا ہے تو اب عورت بھی تو اپنا ماتھا لے کر آتی ہے عورت بھی تو اپنا نصیب لے کر آتی ہے عورت بھی تو اپنا مقدر لے کر آتی ہے لہذا اب رزق میں اور اضافہ ہوگا ایک بچہ ہوگا رزق میں اور اضافہ دو ہوں گے اور اضافہ پھر صلاحیتیں بھی تقسیم ہوتی ہیں کام بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہم تو یہاں الٹ معاملہ دیکھتے ہیں جس بات کی زیادہ اولادیں ماشاءاللہ کاروبار کے اندر بزنس کے اندر تجارت کے اندر اس کے دوکریوں کے اندر اس کے کاموں کے اندر وہ ہاتھ بٹاتے رہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے وہ بزنس کا پورے کا پورے گروپ تشکیل پا جاتا ہے تو ہمیں تو قرآن و حدیث سے یہ مزاج تمہیں آتا ہے لہذا ہم اسی مزاج کو پیش کرنے اور اسی مزاج کو ترختی دینے کے مکلق اور ذمہ دار ہیں